ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو جس نے اس طرح کی اس طرح کے آدمی کو لے کے آئے ہیں ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پچھایا جو جو الیکشن کمیشن پچھا رہی ہے اور اس کو چیف منسر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پچھایا ہے ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ حکومت جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے جیسی ہم نے ہماری اسیمبلیز ہم نے ڈیزولو کی تو اٹھتالیس گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے نہ گورنر پختونخواں نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی کیونکہ یہ آئین آئین واضح ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسیمبلیز ڈیزولو ہوتی ہیں ابھی تک کیوں نہیں ہوئی تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں اور ہم یہ موسن نقی کی اپوائنٹمنٹ پر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیر ٹیکر گورنمنٹ کا اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائنڈ رو کر کے تو کسی طرح عمران خان اور تحریکن صاحب کو ہٹایا جائے اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھانلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے یہاں ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں یہ نائنصاف ہی ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے جو عاصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے یہ اس کا بیٹا اور یہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی اگر یہ آکے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے کل سے میں انشاءاللہ لہور نکلیں گے اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسو ہم پنڈی میں نکلیں گے